انہوں کو اسلام قبول کروایا جاتا ہے بڑی ایک ورائیٹ ہے جناب بارہ سال کی بچی کو مہم کو پچھلے ہفتے دھندے کے زور پر اسلام قبول کروایا گیا جب میں تھانے پہنچا تو مجھے ڈی ایس پی صاحب کہنے لگے کہ جیس نے اپنی برزی سے اسلام قبول کیا جناب اسپیکر ہاتھ جوڑ کر منت کرتا ہوں جب اٹھارہ سال سے پہلے کیسے بندہ اسلام سے واقفیت حاصل کر سکتا ہے ایک بچہ کرسچن کمیونٹی میں ہندو کمیونٹی میں سکھ کمیونٹی میں پیدا ہوتا ہے اس نے اپنی کرسچن ہندو یا سکھ ماں کا دودھ پیا ہے اس نے بچپن سے لے کے اپنی جوانی تک اپنے مذہب کی تعلیم حاصل کی ہے جناب اسپیکر وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دو دن میں وہ اس کو سپارہ بھی نہیں آتا اس کو کلمہ بھی نہیں آتا اس کو حدیث بھی نہیں آتی اس کو قرآنی آئیت بھی نہیں آتی جناب اسپیکر وہ کیسے مسلمان ہو چکی مجھے اس بات کی کوئی پتا نہیں آج تک نہیں سمجھائی جناب اسپیکر آج تک نہیں سمجھائی میں نے اسٹی ایس بی سے کہا اس سے کہیں کہ مجھے پہلا کلمہ سنا دیں اگر یہ سنا دی تو میں مان چاہتا ہوں جناب اٹھارہ سال کی عمر سے پہلے تو ٹرائنگ لسنس نہیں بنتا شناختی کارڈ بھی بنتا جناب اسپیکر تو یہ اتنا بڑا سرٹیفکیٹ نہ دیا جائے میں ہاتھ چھوڑ کر بنتی کرتا ہوں میں ہاتھ چھوڑ کر بنتی کرتا ہوں بڑا ظلم ہوگی ہم پہ ہم پر ترس کھایا جائے قائد عظم محمد علی جنانہ چوہ ہمارے ساتھ خطاب کرتی ہوئے یہ بات کہی تھی کہ یہاں پر کسی کو کسی کے مسئل پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہوگی جناب اسپیکر ہم نے اور ہمارے پڑوں نے بڑی جرت کے ساتھ بڑھ دیا پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب جب یہ پاکستان کا حصہ نہیں بان رہا تھا تو اس وقت کے نام نہاد لیڈروں نے یہ نعرہ لگایا تھا جو مانگے گا پاکستان اسے ملے گا کبستان لیکن میری قوم کے لیڈروں نے جب وہ ٹندرکاس کر کے پنجاب اسمبلی کی شیریوں پر آیا تو میرے لیڈر نے یہ نعرہ لگایا بڑی جرت کے ساتھ بڑی دلیری کے ساتھ اس نے کہا پاکستان بنائیں گے اور سیلے پر گوڑی کھائیں گے جناب سپیکر ہمیں وہ کھولیاں کھانی پر ہے تو ہم کھائیں گے ہمیں دندے مارے ہمیں چھڑیاں مارے ہمیں چوتیاں مارے مگر یہ سارٹیفکیٹ نہ ہماری بچیوں کو دیں آپ سے آج جوڑ کے اپیل کرتا ہوں خدا کے لیے ہم پر احمد کریں ہم بہت دکھی ہو چکے ہیں یہ باسٹر سہبان میں خوشنودی کی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں میں بڑی 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 طریفے بھی کرنا چاہتا ہوں پاکستان میرا وطن ہے اس پاکستان کے لیے